السلام علیکم ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں کائی قبیلے کے سپائی ہانلی بزار میں کھانا کھانے میں مصروف تھے بمسی کھانا کھانے کے بعد ایک بہاودر ترک جنگجو کی کہانی سناتا ہے جسے سن کر سب پرجوش ہو جاتے ہیں دوسری طرف جاودار قبیلے میں کتلو جا باورچی خانے میں پہنچتا ہے اور آئی بوک سے پوچھتا ہے تم کیا کر رہی ہو آئی بوک کہتی ہے میں امیر حضرت کے لئے کھانا تیار کر رہی ہوں کتلو جا کہتا ہے جب آخری دفعہ میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم توکتمش کے لئے کھانا تیار کر رہی تھی آئی بوک کہتی ہے اللہ ان پر رحمت کرے وہ معصوم آدمی تھے مجھے پتہ چلا ہے کہ ارال صاحب نے سیمون کو مار کر ان کا بدلہ لے لیا ہے کتلو جا کہتا ہے لیکن اگر اس معصوم کو زیر دینے والے ہاتھ اگر یہاں نہ ہوتے تو سیمون کبھی کامیاب نہ ہوتا آئی بوک کہتی ہے چولپان خاتون میرا انتظار کر رہی ہوں گی یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد اگلے دن شروع ہو جاتا ہے آنی بزار کے میمان خانے میں گورنر کی دعوت کا انتظام ہو رہا تھا اور سپائی کھانے والی چیزیں میز پر لگا رہے تھے ترگو دوان کو کہتا ہے بزار میں ہر آنے جانے والے پر نظر رکھو دوسری طرف ارطرل حکیم آرتوک کو کہتا ہے آپ نے تمام احتیاطی تدبیر کر لی ہیں حکیم آرتوک کہتا ہے جی ہاں سردہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے ارطرل کہتا ہے آج کا دن بزار کے تاجروں اور یہاں کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے حکیم کہتا ہے مجھے سعدتین کے بارے میں فکر ہے وہ کوئی مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا ارطرل کہتا ہے وہ اور ارال دونوں مل گئے ہیں اب وہ دونوں مل کر کوئی فتنہ پیدا کریں گے لیکن ان کو کرنے دیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اتنے میں عبد الرحمان اندر آ کر بتاتا ہے گورنر اور ویسولیز یہاں پہنچ چکے ہیں دوسری طرف جاودار قبیلے میں سعدتین کے لیے کھانے کا میز سجایا جا رہا تھا آئی بوک چولپان کو کہتی ہے کتلو جا مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے اور مجھ سے توکتمش صاحب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے چولپان کہتی ہے تم اپنی زبان پر قابو رکھنا اور کچھ بھی اپنی زبان سے پسلنے مت دینا باقی میں دیکھ لوں گی دوسری طرح گورنر میمان خانے میں پہنچ جاتا ہے اور ارترال پرجوشی سے اس کا استقبال کرتا ہے علینا بھی حلیمہ سے گلے ملتی ہے اور پھر بمسی کو دیکھ کر مسکراتی ہے پھر وہ اپنے والد کو پکڑ کر بمسی کے پاس لے جاتی ہے اور کہتی ہے بابا یہ ہے وہ آدمی جس نے میری جان بچائی تھی گورنر کہتا ہے میں تمہارا شکر گزار ہوں بہدر آدمی تمہارا نام کیا ہے بمسی کہتا ہے میرا نام بمسی ہے اللہ کی مدد سے میں نے حلینا خاتون کو بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا اس کے بعد علیمہ حلینا کو لے کر دوسری طرف چلی جاتی ہے اور گورنر اور وسولیس خانے کے میز پر بیٹھ جاتے ہیں اس دوران وسولیس لگتار میمان خانے کا جازہ لے رہا تھا دوسری طرف حلینا بمسی کی بہت تعریفیں کرتی ہے اور کہتی ہے وہ بہت بادر سپائی ہے بانو ججے کہتی ہے وہ صرف بادر ہی نہیں بلکہ ایک نرم دل کا مالک بھی ہے جاودار قبیلے میں آئی بوک اپنے خیمے میں موجود تھی اتنے میں چولپان اندر داخل ہوتی ہے اور ایک لکڑی اٹھا کر زور سے اس کے سر پر مارتی ہے آئی بوک بے ہوش ہو جاتی ہے پھر چولپان ایک تکیہ اٹھا کر اس کے موپر رکھتی ہے اور زور سے دبا لیتی ہے تھوڑی دیر میں آئی بوک مر جاتی ہے کچھ دیر بعد مرکزی خیمے میں کھانا شروع ہو جاتا ہے سادتین لگتار اسلیان کو گھرنے میں مصروف تھا چولپان بھی وہاں پہنچ جاتی ہے سادتین کے تیر میرا یہاں آنے کا مقصد تو قبیلوں کی بہتری تھا لیکن ان سب سے جو اہم ہے وہ شادی ہے جاندار صاحب شادی نسل کو آگے بڑھاتی ہے اس لیے میں اللہ کے حکم سے آپ سے آپ کی بیٹی اسلیان خاتون کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں یہ سن کر اسلیان اور آلیار پریشان ہو جاتے ہیں جبکہ جاندار صاحب اور ارال بہت خوش ہو جاتے ہیں دوسری طرف حکیمہ تو گورنر کو کہتا ہے یہ وہ تیر ہے جو ان غداروں نے استعمال کیے تھے اور کائی قبیلے کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی ہم ترک پائن کی درخت کی لکڑی تیروں میں استعمال کرتے ہیں لیکن انہوں نے ساحل کے درخت کی لکڑی استعمال کی ہے پھر ارترل کہتا ہے اس کے علاوہ ہم تیر کے پیچھے ہرن کی کھال استعمال کرتے ہیں لیکن اس تیر میں کسی نامعلوم پرندے کا پر استعمال کیا گیا ہے پھر ارترل وہ تیر گورنر کو دے دیتا ہے گورنر کچھ دیر دیکھنے کے بعد کمانڈر ویسولیس کو دے دیتا ہے ویسولیس تیر دیکھنے کے بعد کہتا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ارترل صاحب ارترل کہتا ہے جس مجرم نے یہ تیر تیار کیا ہے وہ ترک نہیں ہے اور نہ ہی کائی قبیلے کا ہے ویسولیس کہتا ہے آپ نے جرت کیسی کی کہ وہ غدار ہم میں سے ہے ارترل صاحب ارترل کہتا ہے اس تیر کے آگے جو لوہا لگایا گیا ہے وہ ترک اسٹائل کا نہیں بلکہ بازنتین اسٹائل کا ہے اس لئے آپ کو غدار اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا کمانڈر ویسولیس اور یہ جان لے کہ جب تک میں اس غدار کو پکڑ کر مار نہیں دیتا تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا پھر گورنر کہتا ہے اس غدار کو پکڑ کر سزا دینا میری ذمہ داری ہے ارترل صاحب لیکن میں آپ کے سپائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی پرواہ کی بغیر میری بیٹی کی جان بچائی ہے اور اب اس دوستی کو قائم رکھنے کے لئے میں سب کچھ کروں گا دوسری طرف جاندار کہتا ہے آپ نے اسلیان بیٹی کا رشتہ مانگ کر ہمیں شرف بخشا ہے امیر حضرت یہ سن کر اسلیان اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے پھر جاندار کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے بچے اس بارے میں کیا کہتے ہیں سب سے پہلے ارال بولتا ہے اور کہتا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے امیر حضرت کہ آپ نے ہماری بہن کو اس قابل سمجھا پھر چولپان بھی شادی کی حمایت کرتی ہے علیار کہتا ہے اسلیان بہترین فیصلہ کرے گی بابا پھر جاندار اسلیان سے پوچھتا ہے بتاؤ بیٹی آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہو لیکن اسلیان خاموش رہتی ہے اور آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی دوسری طرف گورنر واپس جانے کے لیے تیار تھا ارطرل کہتا ہے آپ نے تجارت بحال کر کے غداروں کو بہترین جواب دیا ہے گورنر کہتا ہے تو پھر قلعہ جانے سے پہلے تاجروں سے کچھ بات کر لیتے ہیں اس طرح ہماری تجارت کو فروغ ملے گا ارطرل کہتا ہے چلے پھر پھر سب لوگ باہر کی طرف چل پڑتے ہیں دوسری طرف جاندار کہتا ہے کیا تم نے اپنی زبان کھو دی ہے بیٹی اور کوئی جاننا چاہتا ہے کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو پھر اسلیان کہتی ہے امیر سادتین کی پیشکشنے نہ صرف آپ کو عزت بخشی ہے بلکہ مجھے بھی عزت بخشی ہے امیر سادتین کی بیوی بننا میرے کندوں پر ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا میں چاہتی ہوں کہ میرا بستر خیمے میں ہو نہ کہ محل کی دیواروں کے درمیان ہو میں اپنے بچوں کو محل کے کالے کمروں میں پروان نہیں چڑھانا چاہتی جاندار غصے سے کہتا ہے تم کیا کہنا چاہ رہی ہو بیٹی اسلیان کہتی ہے اگر ہمارا سردار یہ حکم دے تو میں پیشکش قبول کر لوں گی لیکن اگر آپ یہ فیصلہ مجھے کرنے دیں تو امیر سادتین کو ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جو محل کے لائک ہو سادتین کہتا ہے ان الفاظ کے باوجود میں آپ کو محل کے لائک سمجھتا ہوں اسلیان خاتون اسلیان کہتی ہے مجھے اجازت دیجئے امیر حضرت میں آپ کی پیشکش کے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں یہ سن کر اورال اور جاندار پریشان ہو جاتے ہیں دوسری طرف ہانلی بازار میں بمسی بلاند آواز میں کہتا ہے سب اکٹھے ہو جائیں ہمارے ارترل صاحب اور گورنر صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور بات چیت کرنا چاہتے ہیں پھر ارترل اور گورنر باہر آتے ہیں سب لوگ ان کے حق میں نعرے لگانے لگتے ہیں گورنر کہتا ہے آپ نے تاجروں کے دل جیت لی ہیں ارترل صاحب اس دوران ویسولیس ایک طرف دیکھتا ہے اس کی نظر لسکارس پر پڑتی ہے کیونکہ وہ ایک دکان کے اوپر چھپ کر بیٹھا ہوا تھا پھر گورنر اوپر کھڑا ہو جاتا ہے جبکہ ویسولیس کا آدمی تیر سے اس کا نشانہ لگنے لگتا ہے گورنر سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ہانلی بازار کے اماندار تاجروں میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ کارجے سر اور ہانلی بازار کے درمیان تجارہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے اتنے میں ویسولیس اپنے آدمی کو اشارہ کرتا ہے تو وہ تیر چلا دیتا ہے جو گورنر کے سینے میں جا کر لگتا ہے سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں گورنر نیچے گر جاتا ہے اور ہر طرف افرا تفریح مجھ جاتی ہے ویسولیس کا آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ارترل اسے دیکھ لیتا ہے اور ترگت کہتا ہے اس کے پیچھے جاؤ ترگت فوراں اس کے پیچھے بھاگتا ہے اتنے میں لسکاری دکان کے پیچھے چھلانگ لگا کر بھاگنے لگتا ہے ترگت بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور عبد الرحمان کو کہتا ہے تم گھوڑے لاؤ ارترل بمسی کو کہتا ہے گورنر کو اٹھا کر اندر لے جاؤ بمسی اسے اٹھا کر اندر کی طرح بھاگتا ہے ویسولیس ارترل کو کہتا ہے میں نے بتایا تھا کہ ہم برباریوں پر اعتماد نہیں کر سکتے لیکن گورنر نے نہیں سنا اگر وہ مر گیا تو یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا یہ مت بھولنا کہ واقعہ تمہارے بزار میں ہوا ہے ارترل دوسری طرف لسکاریس بھاگ رہا تھا اور ترگت اس کا پیچھا کر رہا تھا لسکاریس اپنے گھوڑے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑی دیر میں عبد الرحمان کچھ سپائیوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے ترگت بھی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور وہ سب بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں دوسری طرح بمسی گورنر کو اٹھا کر اندر پہنچ جاتا ہے ویسولیس ارترل کو کہتا ہے تمہارا بزار تمہارا محل اور تمہارا مہمان اگر تم اس مجرم کو تلاش نہ کر سکے تو ہمارے شہنشاہ کی نظر میں مجرم تم ہوگے ارترل ارترل کہتا ہے کیا تم یہ نہیں جانتے کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں ویسولیس کہتا ہے یہ بزار کتنے کا گھڑ ہے ارترل اگر تم اس مجرم کو تلاش نہ کر سکے تو میں اس محل کو جلا کر خواب کر دوں گا ارترل کہتا ہے میں اس کمینے کو تلاش کر لوں گا اور اس کا پٹا جس کے ہاتھ میں ہوا اس کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی اور یہاں اس اپیسوڈ کا احتیام ہو جاتا ہے موسیقی